بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے حسین نادیہ پیٹس کروس ویڈیو آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ جس میں سن کنیور کی فرس ٹائم ہم مکمل فارمنگ بزنس پلان پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں اے ٹو زی تفصیلات جس کے اندر بریڈنگ ٹیپس بریڈنگ فارمولاز اور کیس سیٹ اپ کیج ایکسپینڈیچر انیشل ایکسپینڈیچر اور بزنس پلان کمپلیٹ بزنس پلان جس میں ہم بتائیں گے کہ ایک دس پیر کے ساتھ اگر آپ سٹارٹ کریں چار سالہ پلان فالو کریں تو ایک روڑ سالہ نہ ہر سال ایک روڑ کا منافع انشاءاللہ تعالی آپ کمانے کے قابل ہوں گے اور اچھی بات کہ سن کنیورک تو بہت فیمس پاکستان میں اور دوسرا اس کی مارکیٹنگ بہت آسان کیونکہ یہ ایک رننگ آئیٹم کیونکہ ہر بندہ اس کی ڈیمانڈ میں اس کے چکس کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈ تو اس کو بیچنا بھی بہت آسان تو ابھی ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے التماس کہ چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ نادیا پیٹس کراس کے اوپر آپ کو ہر پرندے اور جانور کے اوپر کمپلیٹ تفصیلات کے ساتھ ویڈیو دستیاب ہے آج کی ویڈیو کے کنٹنٹس جو یعنی کہ موضوعات اس میں ہم بتائیں گے انیشل انویسٹمنٹ آپ کو سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنی چاہیے بریڈنگ ٹیپس اور دیگر بریڈنگ انفرمیشن آپ کو بتائیں گے پھر فیڈ اور بریڈنگ فارمولاز آپ کو بتائیں گے اور فیڈ کے اور دیگر اخراجات جتنے آتے ہیں سالانہ وہ آپ کو بتائیں گے پھر کیج اور بریڈنگ سیٹ اپ کے متعلق بتائیں گے اور آخر میں چار سالہ بزنس پلان جو کہ دس پیر کے ساتھ کمپلیٹ فیزیبلیٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ابھی چلتے ہیں انیشل انویسمنٹ یا سیٹ اپ ایکسپینسز کی طرف دس پیر پچپن ہزار کا ایک پیر تو پانچ لگ پچاس ہزار کے پیرز آئیں گے اور کیج جو ہے وہ دس کیجز چاہیے دس پیرز کے لیے پانچ ہزار ایک کیج کی لگت تو پچاس ہزار کی کیجز دس نیسٹنگ باکسز لکڑی کے آٹھ ہزار کے وہ آٹھ سو روپے کا ایک کے ساتھ آپ سے اور فیڈنگ یوٹینسل یعنی برتن فیڈنگ اور پانی کے لیے وہ تقریبا دو ہزار کے اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ چھے لاک دس ہزار تو سپیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یہ نہ صرف دس کیجز اسٹیبلش کرنے میں بلکہ اگر آپ اس کو ایک کے اوپر دوسری رکھے تو اور بھی سپیس کم ہو جائے گی لیکن ہم نے ایک مرلہ سپیس جو ہے وہ کاؤنٹ کی ہے جس میں یہ کھلے کھلے طریقے سے اور جس میں ہوا کی سرکولیشن اور یہ ساری چیزیں آپ انشور کر سکتے ہیں آپ کولر بھی لگا سکتے ہیں تو ایک مرلہ زمین چاہیے اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے اب بھی بریڈنگ ٹپس کی طرف آتے ہیں اس کے دو سے تین کلچ یہ ایک سال میں دیتا ہے یہ اس حساب سے بڑی اچھی بریڈنگ دینے والا پرندہ ہے کیونکہ یہ جلدی بریڈنگ پر بھی آ جاتا ہے اور بریڈنگ بہت زیادہ دیتا ہے اور ہر کلچ میں تین سے پانچ انڈے یہ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ چھ انڈے بھی آ سکتے ہیں ایک سال میں اور تقریبا پندرہ سے بیس انڈے بھی اس کے آ سکتے ہیں تو اب بھی انڈوں کی فیٹیلیٹی وہ نیوٹریشن اور جو کیس سیٹ اپ ہے اس کے اوپر رپینٹ کرتی ہے اگر آپ آئیڈیال اس کو خوراک دیں گے آئیڈیال اس کا سیٹ اپ کیس سیٹ اپ رکھیں گے تو آپ کو یہ انشور ہونا چاہیے کہ میکسیمم یعنی کہ پندرہ سے بیس انڈوں انڈے اور اس کا جو انکویشن ٹائم ہے یعنی کہ جو انڈوں کی اوپر بیٹھ کے یہ بچے نکالتا ہے وہ پچیس سے ستائیس دین ہے اور کئی کیسز میں یہ اکیس دن کے بعد بھی بچے نکلاتے ہیں لیکن یہ سٹنڈر ٹائم جو ہے وہ پچیس سے ستائیس دین اس کا انکویشن ٹائم ہے تو ایک انکویشن کے بعد یہ نیکسٹ انکویشن کے لیے تھوڑی اٹھ سے ریڈی ہو جاتا ہے اور نیسٹنگ ٹائم جو ہے وہ آٹھ ہفتے ہے یعنی کہ آٹھ ہفتے میں یہ جو بچے ہیں یہ اس کے کیج کو نیسٹنگ باکس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو اس سے پہلے پیرنٹس اس کو فیڈ کراتے ہیں اور ویننگ ٹائم یعنی کہ اس میں بھی بلکل پار وغیر آکے سیل پہ آ جاتے ہیں یہ آٹھ سے گیارہ ہفتے کے بعد اس کے چکس سیل پہ آکے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آرام سے اور اس کی بہت ڈیمانڈ ہے بریڈنگ ایج اس کی دو سال ہے لیکن اس کے آپ کے اچھی خبر یہ ہے کہ اس پہ سے کچھ ورائٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ ایک سال کے بعد بھی بریڈنگ دینا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کا سٹینڈرڈ ایوریج یا میکسیمم جو بریڈنگ ایج ہے وہ دو سال ہے اب جیسے گرین پیرٹ اور رات تین سال کے بعد کرتے ہیں لیکن یہ دو سال کے بعد آئیڈیل اس کے لئے آپ چھے سے آٹھ فٹ لمبا جس میں یہ اڑ سکے فلائٹ کیج آپ اس کو پروائیڈ کر اگر وہ نہیں کر سکتے تو مینیمم سائز اس کا چار فٹ لمبا دو فٹ چوڑا اور دو فٹ انچہ یہ مینیمم سائز ہے اور اس کے اندر آدھے سے لے کے پونے انچ کی بار سپیسنگ یعنی کہ ایک بار سے دوسری بار کے دربیان میں سپیس ہونی چاہیے اور وڈن نیسٹ باکس آپ نے جو عام کی لکڑی کے وہ پروائیڈ کرنے ہیں ان کا سائز بارہ اچ بائے بارہ اچ بائے بارہ اچ اور یا آپ پندرہ بائے بارہ بائے پندر بارہ کا لے سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس کے اندر کم از کم تین انچ کا انٹری ہول یعنی کہ جس سے وہ اندر داخل ہوتا ہے وہ تقریبا تین انچ سے کم نہ ہوا اتر وائز یہ نیسٹنگ باکس میں نہیں جائے گا ابھی چلتے ہیں اس کا بریڈنگ سیزن بریڈنگ سیزن اس کا جو پیک ہے وہ فیبلری سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن کچھ ارلی بریڈز جنوری میں سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ اپریل میں تک جاتا ہے اگر آپ اس کو اچھا موسم پروائیڈ کریں گے تو یہ میں اینڈ تک بھی اس کی بریڈ آتی رہتی یہ دو سے تین کلچ اسی دوران اپنے پورے کرتا ہے اور اس کا جو لائف سپین ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے تیس سال تک اس کا کیپٹیویٹی میں یعنی کہ اگر آپ اس کو کیج کے اندر بند کریں تو تیس سال تک اس کے اندر زندہ رہنے کا توٹل اس کی طبعی عمر ہے تو اس حساب سے اس کی بہت لمبی بریڈنگ آپ کو حاصل ہو سکتی بریڈنگ فارمولا کی طرف آتے ہیں یہ نوڈ کریں یہ تقریبا ایک سال سے زیادہ کا ایک پرندے کے لیے پندرہ کیجی سے زیادہ اس میں سن فلاور سورج مکھی کے بیج ایک کلو باجرہ دس کلو اور پینٹس یعنی کہ مکھ پانس آدھا کلو آلمٹس آپ کے دو سو گرام اور اس طرح کر کے آپ پچھلی سلائٹ میں دے سکتے پندرہ کیجی ٹوٹل بنتا ہے پھر آپ نے ہڈی چھوٹ جو ہے وہ چھوٹکی اس کی خوراک میں ہر دوسرے تیسر دن کے بعد ڈالنی ہے بھانگ کے بیج بہتر یہ کہ جب اس کا بریڈنگ سیزن ہے اسی میں صرف آپ نے بھانگ کے بیج یہ بھی چھوٹکی آپ نے اس کے جو فوڈ کنٹینر ہے اس کے اوپر ہر دوسرے دن تیسر دن چھوٹکی سے چھڑکاؤ کر دینا الفا میون لازمی ہفتے میں ایک دفعہ پانی میں ملا کر دینی ہے اگر بریڈنگ پہ نہیں آتے تو اس صورت میں ایویان فور ہنڈرڈ کیپسول کا آپ استعمال کریں گے تین سے چار پہ کا کیپسول آتا ہے اور اس کو تب تک دیتے ہیں جب تک وہ بریڈنگ نہیں کرتے ہر روز ایک کیپسول ریکمینڈڈ ہے وائٹا سول لازمی وائٹا سول جی ہلٹن کمپنی کی بارہ سو رویہ کی ملتی ہے یہ بھی ہفتے میں الفا میون کے ساتھ پانی میں ملا کے آپ نے اس کو دو سے تین دن پانی لازمی پلان ہے جس سے اس کی وائٹامین کی ساری پوری ہوں گی اور ریکوائیڈ وائٹامین اور منرل اس کو دستیاب ہوں گے اور یہ اس کی بریڈنگ کے لیے انتہائی ضروری یہ جتنا کچھ آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے سبزیوں کا استعمال آپ کوکونٹ کا پانی پمپکن یعنی کدو اور اس کے بیٹ روٹس چکندر اور فریش کون یعنی کہ چھلی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں لیکن وہ فریش ہونی چاہیے بلکل کچھی چھلی ہونی چاہیے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے سبزی 35% لازمی دینی اور پھلوں کا جو استعمال آپ اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے وہ کیلہ امرود انار سیب ناشپاتی پپیتہ انگور آم اور جو محلن ہے یعنی کہ تربوز بھی اور خربوز بھی یہ آپ نوٹ رکھیں اور یہ فروٹ اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے یہ بہت شوق سے کھاتا ہے اور یہ بھی آپ نے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ لازمی دینی اور یہ چیزیں آپ نے کتن نہیں دینی یہ بہت امپورٹنٹ اس کو نوٹ رکھیں ٹماٹر نہیں دینی لسن نہیں دینی پیاز نہیں دینی اور جو سیب کے آپ نے بیج کتن نہیں دینی اس پر زہر چوکلیٹ نہیں دینی اس کو آرٹیفیشل شگر چینی نہیں دینی اور آرٹیفیشل سار نہیں دینی ایوہ کیڈو نہیں دینی کیفین یا کافی نہیں دینی کولا اور ڈرائیڈ نٹس یعنی کہ جو ڈرائیڈ نٹس ہیں وہ نہیں دینی اور فیڈ اور لائیڈ ایکسپنس جو ہے پر ڈیز کی ایک پرندے کی جو فیڈ ہے وہ تیس گرام میکسیمم یہ ویسٹ کے ساتھ ہم نے کاؤنٹ کی اور پر اینم جو گیارہ کیجی اور پر کیجی فیڈ کی کاؤس جو ہوتی ہے بریڈنگ فارمولا انکلوڈ کر کے وہ ستر پہ ہے تو اس طرح ساتر پہ اینول فیڈ کی ایک پرندے کی کاؤس ہے تو اینول میڈیسن جو ہنڈرڈ برڈز کی وہ تقریبا بارہ ہزار سے زیادہ ایکسپینڈیچر یہ بھی میں نے میڈیسن اور اس میں جو آپ گرمیوں میں جیسے آپ گرمی سے اس کو بچانے کی لیے آپ دیگر چیزیں دیتے جس پہ کیلشیم بی وائٹامین سی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں بارہ ہزار سے زیادہ کا ایکسپینڈیچر نہیں آتا اور فیڈ کا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ستر پہ کے اندر جتنی ہم نے آپ کو چیزیں آلمنڈ اور یہ پینٹس وغیرہ جتنی ایڈیشنل چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اور اس طرح جو بارہ ہزار کے اندر الفا میون اور وائٹا سول اور ایویان کیپسول سب کا بیچ میں خرچہ شامل ہے ابھی آتے ہیں بزنس فیزیبیلیٹی دس پیرز کے ساتھ دس پیر ایک پیر سے ایک سال میں منیمم ملتے ہیں تو اس حساب سے پہلے سال میں پچاس پیس یا پچاس چکس آپ کو ملیں گے اور اسی طرح دوسرے سال بھی انہی دس پیر سے پانچ فی پیر کے حساب سے پھر دوبارہ پچاس پیر اور تیسرے سال میں یہ دس پیر یہ اور جو پچاس پہلے سال نکلے تھے وہ پچیس پیر پچیس اور دس پینتیس اور ایک سو پچیتر آپ کو پیس آپ کو تیسرے سال اور چوتے سال میں پھر ساڑ اور آپ کو تین سو چوتے سال میں آپ کو ملیں گے ابھی جو سیل اس کی سیل ہے وہ تین سو جو آپ کو چوتے سال میں مل رہے ہیں چوتے ہیں چوتے کا جو جو ویونگ کے بعد دستیاب ہوگا وہ پندرہ ہزار کا ایک پرندہ بکتا ہے ایک چک بکتا ہے تو پچیتر لاکھ کے آپ کے وہ چک ہے اور جو ایک سو پچیتر تیسرے سال کے بعد یعنی جو پہلی بریڈ سے تیسرے سال نکلے اور چوتے سال میں وہ ایک سال پلس کے ہوگے بریڈنگ کے قابل وہ ایک جو ہے وہ بائیس ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے تو اس حساب سے اس کا ایک سو پچیتر پرندوں کا اٹھتیس لاکھ پچاس ہزار تو ٹوٹل سیل اس طرح آپ کو گیارہ لاکھ اور پینتیس ہزار کی ایک کروڑ تیرہ لاکھ اور پچاس ہزار کی آپ کو ٹوٹل سیل چوتھے سال کے بعد ہر سال آپ کو دستیاب ہوگی اور جیسے میں نے آپ خراجات بتائے کہ سات سو ستر پی کا ایک پرندے کی خورا کا خرچہ تو سو پرندوں کی خورا کا خرچہ سات لاکھ اور جو آپ اگر ایک دو ملازم رکھیں کہ بارہ ہزار ایک کا ملازم کی پی تو ایک لاکھ بیس ہزار ملازم کی ایک پی اگر دو ملازم رکھتے تو دو لاکھ چالیس ہزار تو یہ سب کچھ ملاک بجلی کے بل ملاک جس میں دس بیس ہزار روپے کا ہر میندے بھی بل ہے تو وہ بھی آپ کا دو دیل لاکھ سے زیادہ نہیں جاتا اور کچھ انفورسین ملاک یہ چیزیں ملاک تو کچھ کیجز بھی آپ بنائیں گے تو تیرہ لاکھ سے زیادہ کا ایکسپنڈیچر سال میں نہیں ہوتا تو اس حساب سے آپ کو ایک کروڑ کمپلیٹ آپ کو بچت یا سیونگ یا پروفٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اقتطام کریں گے ہم نے جان کی اس ویڈیو کو مقتصر رکھا تاکہ آپ کو تھوڑے ٹائم میں زیادہ انفرمیشن دے سکیں تو دوسری ویڈیو کو انتظار کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چلتے چلتے آپ سے پھر التماز کہ نادیا پیٹس کراس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو دستیاب ہو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ تینک یو بیرے مچ